جو ویزا ہے ویزا ہے اس کی کوسٹ ہے نائنٹی فائف پاؤنڈ یعنی پچانے میں پاؤنڈ دس سال کا ویزا جی دس سال کا جو ویزا ہے اس کی جو فیس ہے اس میں جو فنڈز ہیں ویزا کے لیے وہ کتنے آپ نے شو کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹریپ ہے اپنا اورگنا ہے کہ آپ ٹورس ویزے کے اوپر وہاں پہ جا کے جو آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میرے چینل شہب آج امید کرتا ہوں سب خیریص ہوں گے جو لحمداللہ میں بھی خیریص مزے میں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جارے ہم لوگ یوکی کا ویزا جی بلکل یوکی کی جو ویزا ویزے میں جو نئی پولیسیز انٹرڈیوز کروائی گئی ہیں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو پہلے یوکی ویزا کی اندر اللہ نہیں تھی اب انہوں نے اللہ کر دی ہیں سو جی ویڈیو کنٹینیوز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو چینل پہ نئے بھائی کا چینل لازمی سبسکرائب کا دے آپ لوگ سپورٹ کی بہت 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 ضرورت ہے اگر آپ پرتگال میں سٹر لوڈنا چاہتے ہیں مگریشن لینا چاہتے ہیں آہ فائل لوگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام جو لنک ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے سکرین پہ نیم بھی آ رہا ہے اور سیکنڈ چینل ہے بھائی کا لائف ویش شہباز فیملی چینل ہے وہاں پہ بھی سبسکرائب کر دے گا سکرین پہ نیم چل رہا ہے اس کا اچھا جی آہ سب سے پہلے جی معذرت میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر ہو جاتی ہے انسٹرگرام کے پر ریپلائی کرنے میں آپ کو کیونکہ ہزار میسجز آتے ہیں تو سب کا ایک دن میں ہزار میں سے میں چالیس پچاس لوگوں کو ریپلائی کرنے کوشش کرتا ہوں سب کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کیا لائف بیزی ہوتی ہے تو کوشش کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو میں ریپلائی کرتا ہوں تو بھئی کومنٹ میں بتا دی گنے لوگوں کو کہ میں آپ کو ریپلائی کرتا ہوں اچھا خیر یہ چیزیں چلتی رہیں گی آج ہم بات کرنے والے ہیں یوکی کا ویسٹر ویزا جی یوکی کا ویسٹر ویزا یوکی آ آلویز ایک ایسی کنٹری رہی ہے جو پوری دنیا کی نظر میں ایک آنمی وائز اور بہت سٹرونگ ہے اور ہر بندے کا ریم ہوتا ہے کہ ہم یوکے جا کے سیٹل ہو جائے کیونکہ ہم لوگ یوکے اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو ہم لینگویج بولتے ہیں ہم انگلیش آتی ہے بولنی تو ہم زیادہ بریٹیش بریٹیش ویسے بھی ایک برینڈ بن جاتے ہیں کہ یہ برینڈ ہے تو اس طرح ہم بریٹن بھی ایک بریٹیش پاسپورٹ اور بریٹیش لوگ بھی ایک برینڈ بن چکے ایک چلی ویسے ہے کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کی سوچ ہے ایسی سو جی آج ویسے میں کے اندر جو انہوں نے آج جو انونس کی ہیں کچھ پولیسیز ہم بتانے والے آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹوریس ویزا جسے آپ ہالیڈے آ فور آ ویزا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو بزنس ایکٹیویٹی کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے جو پارٹنر گروپ میٹنگز ہیں اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو شارٹ اینڈ ایکسچینج پروگرام کے لیے بھی آپ ٹوریسٹ شارٹ ٹرم جو ویزا ہوتا ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ اس ویزے کے اوپر آہ جو کام ہے ایسیویل کہ یہاں ٹوریس ویزے کے اوپر آپ جا کے کام نہیں کر سکتے مزے کی بات انہوں نے جو ایڈ کر دی ہے اس کے اندر آہ اس کے اندر کہ آپ جب آہ ٹوریس ویزے کے اوپر جاتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے جاب سرچ نہیں کر سکتے تھے لیگلی ٹھیک ہے ٹوریس ویزے کے اوپر اللہ نہیں تھا لیکن اب انہوں نے اللہ کر دی ہے کہ آپ ٹوریس ویزے کے اوپر وہاں پہ جا کے جوابی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی بزنس ایکٹیوٹیز بھی کر سکتے ہیں بزنس ایکٹیوٹیز لائک آہ آپ آپ کی میٹنگز ہیں کوئی کسی کمپنی کے ساتھ انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ایک بزنس ایک پروفیشنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ ٹوریس ویزے کے اوپر اللہ کر دی ہے آپ لیگلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آپ گروپ پارٹنر جا رہے ہیں یعنی کہ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ وہ ویسی ایکٹیوٹیز بھی وہاں پہ پر فارم کر سکتے ہیں ریسرچ اگر آپ کسی چیز کی ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں یا ایکسچینج پروگرام جیسے ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹیز کرتی ہیں اور کچھ ریسرچ جو ٹیکنیکل کمپنیز ہوتی ہیں وہ کولیبریشن کرتی ہیں تو کولیبریشن کے لیے وہ ایک پروفیشنل کام ہی آگیا ہے اس میں تو آپ جب کولیبریشن کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ وہ بھی آپ ویسٹر ویزے کے اوپر جا کے وہ بھی پوسیبل ہے اس ویزے کے اوپر آپ چھے مینے سے زیادہ آپ وہاں پہ کنٹری میں نہیں رہ سکتے یہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کانفرنس جیسے کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ آہ انٹرویو کانفرنس کرنے جا رہی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں انٹرویو کر کے اگر آپ ہائرینگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی وہاں پہ انٹرویو بھی کر سکتے ہیں انٹرویو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی اس کا بات کرتے ہیں اس کی کسٹ کیا ہے کی ویزے کی کتنے کا ہوگا جو 6 months کا جو ویزا ہے ویزا ہے اس کی کسٹ نائنٹی فائیف پاؤنڈ یعنیٰ کہ پچانی Bang پاؤنڈ اس کی کاؤسٹ ہے جو فیس ہے اور اس کے بعد اگر آپ دو سال کے ویزے کی بات کریں تو دو سال کے ویزے کی جو کاؤسٹ ہے وہ تین سو اکسٹھ یعنی کہ تھری سکسٹی ون پاؤنڈ اس کی فیس ہے اگر اس کے بعد ہم بات کریں پانچ سال کا ویزا جو ہوتا ہے ٹوریس ویزا ہوتا ہے پانچ سال کا ویزے کی جو فیس ہے وہ ایک چھے سو پچپن جی چھے سو سکس سفٹی فائف پاؤنڈ فیس ہے اور اس کے بعد آتا ہے دس سال کا ویزا جی دس سال کا جو ویزا ہے اس کی جو فیس ہے وہ آٹھ سو بائیس یورو یعنی کہ ایٹ ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے تو جی اگر آپ کو دس سال کا بھی ویزا ہے تو جی آپ سٹے ایک سو اسی دن سے زیادہ آپ یوکی کے اندر سٹے نہیں کہہ سکتے ہو اس کے بعد ایک سو اسی دن کے بعد آپ کو اپنی کنٹری میں واپس آنا پڑے گا جو ویزا فیس ہوتی ہے یہ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے جب آپ ایسی میں آپ سب کو پتا ہے کہ آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ایسی کے اندر دنیا کی تو کوئی بھی فیس اپ پی کرتے ہیں تو وہ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے اور اس ویزے کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے جب آپ اپلیکیشن سب میٹ کرواتے ہو ایسی کے اندر یہ ون این ہاف منت سے لے کے دو مہینے تک ان کا یعنی کہ ٹو منس تک جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پرسیسنگ اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو ریسپونس دیتے ہیں تو اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یوکے کا ویزیٹر ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو آپ کی ٹریول ڈیٹ ہے اسے تین مہینے پہلے آپ اس کو اپلائی کریں جو بیسٹ روئے ہے تو تاکہ دو مہینہ اگر ڈائی مہینہ ایکسٹر ٹائم لیتے بھی ہیں تو آپ کی جو ٹریول ڈیٹ ہے تو تب تک یہ آپ کا اپنا جو ریسین ہے وہ آپ کو امبیسیڈر دے رہے ہیں تو اس میں جو فنڈز ہیں ویزیٹر ویزے کیلئے وہ کتنے آپ نے شو کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹریپ ہے اپنا اورگنائز کرنا ہے کہ آپ کا ٹریپ پہ کسٹ کیا رہی ہے آپ کی ٹیئر ٹکٹ جو آپ نے ہوتل بوکنگز کروائی ہوئی ہے یا کچھ بھی جو آپ کا پلان آپ کو امبیسی میں جمع کروا رہے ہیں اس پر کیا کسٹ ہے تو آپ اگر اپنے ویزا پلائی کر رہا تو ٹو ٹائمز مور اگر پانچ لاکھ روپے اس ٹریپ کے اوپر کسٹ آ رہی ہے اگر آپ ایک ہفتے کا ٹریپ آپ پلان دے رہے ہیں ان کو تو اس کے پر پانچ لاکھ روپے کسٹ آ رہی ہے تو اس سے ٹو ٹائمز مور یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ہونے ہی چاہیے تاکہ آپ نے جو امبیسیڈر ہے جو ویزا آفیسر ہے اس کو آپ نے سیٹیسفائیڈ کرنا ہے کہ آپ وہاں ان کی کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ بس انہوں فنڈز آپ کی اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو اپنا خرچہ خود وہاں پر کر سکتے ہیں کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کو یہ بھی ایک اور ایسے ڈاکومنٹس پروف دینے ہیں جس کو پروف کرے کہ آپ جو ہیں یکے سے واپس اپنی کھومنٹس میں واپس آئیں گے وہ کون سے پروف ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پروپٹی کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس کی جو پروپٹی ہے وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں آپ کے نام کے گھاڑی ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں جو آپ ٹیکس اگر بیزنس ہے تو بیزنس ایکٹیوٹی جو آپ پاکستان میں perform ہے جیسے چیمبر آف کامرس کا سٹیفکٹ ہے نٹین جسے نیشنل ٹیکس نمبر بولتے ہیں وہ ہے جو ٹیکس ریٹرنز ہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں لگائیں تو جو اب آپ کے پاس جو ویلیڈ پروف ہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کے لیے یا اپنی فیمیلی اور فرنس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ ایتنی strong profile ہے ایتنی اپنی home country میں واپس آئے گا تو جی یہ تھی آج کی آج کی ایک چھوٹی سی update امید کرتا ہوں آپ کو کافی help ملی ہوگی اور آپ کا بائیس آپ کے لیے informative ویڈیوز بناتا رہتا تو دل کھول کے ویڈیو کو like and share لازمی کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی information information پہنچیں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں تو جی باقی پورتگال سے related آپ پوری دنیا سے لوگ پورتگال کے طرف move کر رہے ہیں تو پورتگال میں اگر آپ settle ہونا چاہتے ہیں file lock کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی بھی country میں بیٹھے ہوئے ہیں time waste نہ کریں پورتگال کی طرف آئیں اور یہاں پہ آکے residence supply کریں باقی جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیان رکھیں نماز پڑھیں اپنے بھی دعا کریں اللہ ہماری مشکلات کو آسان کہہ رہیں جی اللہ حافظ